آئیے طلبہ و طالبات جو ہے اقوام متحدہ کے قیام کے بعد جو ہے ہم اقوام متحدہ کے مقاصد پر گول کریں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چوبیس اکتوبر انیس سو پیتالیس کو تمام اس وقت کے جو پچاس ممالک اس کے اندر شریک تھے ان کی یکسہ رائے سے جو ہے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آئے جس کے اندر سب سے پہلے پچاس ممالک جو ہے انہوں نے شرکت کی اب جو ہے حال میں یہ پچاس ممالک کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر ایک سو تیریننو ہو گئی ہے یعنی اب جو ہے اقوام متحدہ کے ایک سو تیریننو ممالک جو ہے وہ ممبرز ہیں جو ظاہر سے بات ہے کہ اقوام متحدہ کے کچھ مقاصد ہے جس میں سب سے جو اہم مقصد ہے اقوام متحدہ کا وہ ہے کہ پوری دنیا میں امن و امان کو قائم کرنا اس کے بعد اقوام متحدہ کے جتنے بھی ممالک ہے اس کے علاوہ بھی جتنے پوری دنیا میں ممالک ہے ان تمام ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا اس کے بعد بین الاقوام مسائل کو پور امن طریقے سے حل کرنا اور انسانی حقوق اور ان کی آزادی کی کوشش کرنا اور ان کے آزادی کی حفاظت کرنا اور اس کے بعد خاص اس کا مقصد یہ بھی ہے بین الاقوام طور پر جو ہے معاشی تعاون کو فروغ دینا یعنی جو ممالک غریب ہیں جو پچھڑے ہوئے ہیں ایسے ممالک کو درقی کرنے میں مدد کرنا یہ اقوام متحدہ کا خاص مقاصد ہے پیارے بچو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے یہ مختدر ممالک کے ذریعے بنائی گئی تنظیم ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تنظیم جو ہے مختلف مختدر ممالک نے مل کر بنائی ہے تو اس کے کچھ اصول و ضوابط بھی ہوں گے تو آئیے جو ہے اس کے اصول و ضوابط پر جو ہے غور کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا اصول ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اس میں جتنے بھی اقوام متحدہ کے ممبرانس ہیں اور دنیا کے ممالک ہیں ان کے تمام عراقین ہیں تمام عراقین کو جو ہے وہ یقصہ حیثیت حاصل ہوگی یہ پہلا اس کا اصول ہے اور یقصہ حیثیت اس لیے بھی حاصل ہوگی اور ان میں جیوگرافیائی معاشی اور فوجی طاقت کی بنا پر جو ہے کسی بھی ممالک کے درمیان جو ہے تفریق نہیں ہوگی اس کے بعد جو ہے اس کا دوسرا اصول ہے کہ ہر رکن یعنی اقوام متحدہ میں جو ایک سو ترینو ممالک ہے ان تمام ایک سو ترینو ممالک پر یہ بات لازمی ہوگی کہ وہ جو ہے ایک دوسرے کے بین الاقوامی سرحدوں کا احترام کرے اور بین الاقوامی سرحدوں کی وہ حفاظت کرے اس کے بعد اس کا ایک اصول بھی مانا جاتا ہے کہ تمام اراکین جو ہے اپنے بین الاقوامی مسائل اگر ہیں ان کے جیسا عام طور پر ہم جو ہے ہمارے جو مسائل ہے بھارت کے چین کے ساتھ بھارت کے پاکستان کے ساتھ تو ایسے اگر کچھ مسائل ہیں تو وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے پر امن طریقے سے حل کیے جاتے ہیں موسیقی